السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے لیکزو بیرون آج ہم بات کریں گے کہ لیکزو بیرون کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوس کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے لیکزو بیرون یہ ایک سلائن لیکزیٹیف میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارمز میں اویلیبل ہے اور ٹیبلٹ جو ہے یہ 5 میلی گرام کی سٹرنٹ میں اویلیبل ہے اور جو لیکزو بیرون سیرپ ہے یہ 1 میلی گرام پر ایمل کی سٹرنٹ میں اویلیبل ہے اور ان میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے سوڈیم پیکو سلفیٹ یہ تھا لیکزو بیرون ٹیبلٹ اور سیرپ کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو آپ کونسٹی پیشن میں یوز کر سکتے ہیں کونسٹی پیشن جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جو سٹول ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اور جب آپ سٹول پاس کرتے ہیں تو پھر اس دوران آپ کو درد ہوتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک نورمل انسان کو کم سے کم ایک ویک میں تین بار سٹول پاس ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا سٹول ایک ویک میں تین بار پاس نہیں ہو رہا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو کونسٹی پیشن ہے اور کونسٹی پیشن جو ہے اس کو ہم کبز بھی کہتے ہیں اور کبز جو ہے یہ ڈیفرنٹ وجہ سے ہو سکتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں فائبر کی کمی ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو کونسٹی پیشن ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ کی بوڈی میں فلیوٹس کی کمی ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کو کبز ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ کوئی ایکسرسائز بغیرہ نہیں کرتے ہر ٹائم پڑے رہتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کبز ہو جاتی ہے سو اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کونسٹیپیشن یا پھر کبز ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو آپ باؤل ایویکیویشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں باؤل ایویکیویشن جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی آنتوں کو خالی کر دیا جاتا ہے آپ کی آنتوں میں جو سٹول ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور یہ تب کیا جاتا ہے جب کسی شخص کا کوئی اپریشن ہونا ہو یا پھر کسی شخص کی کوئی سرجری ہونی ہو یا پھر آپ کا کوئی اگزیمنیشن ہونا ہو تو پھر اس کیس میں آپ کی آنتوں کو خالی کر دیا جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو آپ ہیمروئیڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہیمروئیڈز جو ہے اس کو ہم پائلز بھی کہتے ہیں اور پائلز جو ہے یہ بواسیر ہوتی ہے اور بواسیر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بڑی آنت ہوتی ہے اور اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ریکٹم اور اس میں جو وینز ہوتی ہیں ان میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس سویلنگ کی وجہ سے آپ کو درد ہونے لگتی ہے اور جب آپ سٹول پاس کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کو درد ہونے لگتی ہے اور آپ کا وہ حصہ پھول جاتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن زیادہ دیر تک رہے یا پھر زیادہ سویر ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ بہت تکلیف دے ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو آپ فلیٹو لینڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو آپ کولونوسکوپی میں بھی یوز کر سکتے ہیں کولونوسکوپی جو ہے یہ ایک پروسیجر ہے اور اس میں آپ کی جو بڑی آنٹ ہوتی ہے اس کے اندرونی حیثے کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیوب کی ذریعے آپ کی بوڈی میں کیمرے کو انسٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کیمرے کی مدد سے آپ کی آنتوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ بلکل خالی ہونی چاہیے اگر ان میں سٹول ہوگا یا پھر سبسٹنس ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے کیمرے کا جو ویو ہوگا وہ اچھا نہیں آئے گا اس لیے اس پروسیجر کو پرفارم کرنے سے دس سے بارہ گھنٹے پہلے اس سیرپ کو پیرا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی آنتوں کو خالی کیا جا سکے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو لیکزو بیرون ٹیبلٹ اور سیرپ یہ ایک کانسٹیپیشن کی میڈیسن ہے اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کانسٹیپیشن ہے یا پھر آپ کو کبز ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کے دوس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کے 5 میلی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں دو ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو دو ٹیبلٹ ہوتی ہیں ان کو ایک ہی مرتبہ یوز کرنا ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام بلکہ ان دونوں ٹیبلٹ کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں سیرپ کی تو سیرپ کے آپ دو چمج ایک ہی مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں 10 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس میڈیسن کو نورملی رات کو سونے سے پہلے ہی یوز کیا جاتا ہے دن کے ٹائم اس میڈیسن کو یوز نہیں کرتے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو اگر آپ کے بچے کی ایج 4 سال سے کم ہے تو پھر آپ اس کو 0.25 میلی گرام پر کیجی پر ڈے کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کی ایج 4 سے 10 سال ہے تو پھر آپ اس کو 2.5 میلی گرام سے لے کر 5 میلی گرام کی جو ایک ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں ایک ڈوز یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کی ایج 10 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو سیم ڈوز ہی یوز کروائیں گے جس طرح کی ڈوز بڑوں کو ہم دیتے ہیں سیم اسی طرح آپ 10 سال سے بڑے بچوں کو یوز کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA category B میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں یوز کی جا سکتی ہے اور بریسٹ پیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھے ان کی ڈوز اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں لیکزو بیرون ٹیبلٹ یا پھر سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کی بوڈی میں ویکنس ہو سکتی ہے اور آپ کا بیپی لوہ ہو سکتا ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کی آنتوں میں سویلنگ ہے یا پھر آپ کی بوڈی میں شدید پانی کی کمی ہے یا پھر آپ کی آنتوں میں ایریٹیبل باول سنڈروم ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں اس میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے مشورہ ضرور کریں یہی تھے لیکزو بیرون ٹیبلٹ اور سیرپ کے یوزیز ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں